بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے چاندی اور کرنسی کے خرید و فروخت کے احکام اس زمانے میں جو روپیہ ہے اس کو علماء نے سمن اعتباری مانا ہے اس کو حقیقی سمن نہیں مانا ہے اس لیے سونے چاندی کے بدلے میں ادھار خرید و فروخت بھی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سونے چاندی یا پیسے اسی مجلس میں دیے جائیں دونوں ادھار نہ رہ جائیں دونوں ادھار نہ رہ جائیں سمن اور مبع دونوں کا ادھار رکھنا یہ جائز نہیں ہے سونے چاندی کے کاروبار میں عام طور پر ایک صورتحال جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سونے کی کمپنیاں مالابار وغیرہ اعلان کر دیتی ہیں کہ آپ ہر مہینے کو ہزار دو ہزار جمع کراتے رہیے دو سال چار سال کے بعد میکنگ چارجس کے بغیر جی ایس ٹی کے بغیر اتنا سونا ہم آپ کو بڑھا کر دے دیں گے اس طرح سے خریدنا بیچنا جائز ہے ایسی سکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دوسری بات فاریکس ٹریڈنگ کی ہے عام طور پر اس کی دو شکلیں ہیں فارین کرنسی ایکسچینج ہے اور فارین کمیڈیٹی ایکسچینج ہے فارین کرنسی ایکسچینج میں ڈالر کو ریال سے ریال کو روپیے سے لیندن ہوتا ہے اور فارین کمیڈیٹی ایکسچینج میں آئل، سونا، چاندی، پلاتینم وغیرہ کا خریدنا بیچنا ہوتا ہے یہ اس وقت جائز ہے پہلی شرط اشیاء معدوم نہ ہو جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ موجود ہو نمبر دو فرضی چیزوں پر کاروبار نہ ہو سٹا ہو جائے گا اور بے کی تمامیت کے لیے خریدنے بیچنے کا معاملہ پورا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ قانونی قبضہ یا فیزیکلی حصی قبضہ یا حکمی قبضہ ہو جانا چاہیے چوتی شرط یہ ہے کہ قبضے سے پہلے آگے بیچنا جائز نہیں چھتی شرط یہ ہے کہ جب بھی پیسے کو کرنسی کو کرنسی کے ساتھ یا پیسے کو سونے چاندی کے ساتھ آئل کے ساتھ بیچا جاتا ہو تو کسی ایک پر احد البدلین پر مجلس میں قبضہ ہو جانا ضروری ہے ایک دن دو دن کا وقت نہ لگتا ہو آن لائن ہونے کی وجہ سے اگر وہ ایکسچینج کمپنی والا جو بروکری کا کام کرتا ہے وہ قرض دے کر نفع لے تو سودھ ہے ناجائز ہے کبھی بھی قرض اور بیع کو ایک ساتھ نہیں بیچا ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا قرض اور بیع کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو اس شرط پر یہ گاڑی بیش دوں گا پچاس ہزار میں کہ آپ مجھے ایک لاکھ روپے قرضہ دیجئے یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے بھائے الگ کیجئے قرض الگ کیجئے اور ایکسچینج کرنے والی کمپنی ہی خریدنے والی بھی بن جائے بیچنے والی بھی بن جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہی بروکری کا کام کرتی ہے اصول یہی ہے اسلام کا کہ پیسہ سامان خریدنے کا ذریعہ ہے پیسہ خود مقصد نہیں ہے پیسہ وسیلہ ہے اسمان وسیلہ ہے اسمان مبع نہیں ہے قفزے کے بغیر آگے بیچنا زبردست خطرے کو مول لینا ہے کرنسیوں کے اتا چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانا شریعت اس کو عام طور پر پسند نہیں کرتی ہے قرض پر کمیشن لینا بھی ناجائز ہے حقیقی لیندین ہونا چاہیے صرف سکرین پر یا آن لائن فیگرس نہیں ہونے چاہیے بلکہ واقعاتاً وہ سونا واقعاتاً وہ چاندی واقعاتاً وہ پیتل واقعاتاً وہ آئل فیزیکلی موجود ہو صرف کمپیوٹر کے آنکڑے اور نمبرات آدادوں شمار نہیں ہونے چاہیے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْسَلَىٰ موسیقی